السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللہ والمستضافین من الرجال والنساء والنساء والولدان الذین يقولون ربنا اخرجنا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَنِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيًّا ہر قسم کی حمد و ثنہ مدہ تعریف کبریائی بڑائی عزت و عزمت شان و شوقت اللہ ذو الجلال والاکرام کے لئے جو اکیلہ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ارازق و حاکم مدبر و منتظم مشکل کو شاہ حاجت رواہ بگڑی بنانے والا قسمتیں سمبھارنے والا اولادیں عطا کرنے والا بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا ہر ایک کی بھولی سمجھنے والا ہر ایک کی جھولی بھرنے والا جسے چاہے عزت عطا فرمائے جسے چاہے ذریل و رسوہ کر دے نفع و نقصان موت و حیات کا مالک و مختار اس ساری کائنات کا وہ اکیلہ ہی داتا دستگیر گنج بخش فید عالم بندہ پرور غریب نواز فریاد رس غوث اعظم اور لجبال ہے اس لئے ہر طرح کی عبادت قلبی زبانی بدنی مالی رکو سجد قیام تعظیم منت چڑھاوہ سورو پکار صدا اندہ قربانی دعا توقل اور خوف کے لائق بھی صرف ایک اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات پاک ہے بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع الموحدین والمذنبین امام المجاہدین خاتم النبیین سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سلسلہ میں سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس ساری کائنات کے لئے رہبر رہنما مقتدہ پیشوا حادی اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم قائد اعظم اور امام اعظم بنا کر مبعوث فرمایا اور ان کی محبت کو ایمان قرار دیا جس دل میں آپ کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے ہاں محبت کا معیار بھی اللہ نے خود بتایا کہ اگر میرے پیارے حبیب سے تمہیں سچی محبت ہے تو زندگی بھر انہی کی کامل اتباع اطاعت اور فرما برداری کرنا اللہ ہر مسلمان مرد عورت کو ایسی ہی معیاری محبت رسول نصیب فرمائے میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں آج گجر کالونی میں یہ عظیم الشان کشمیر کانفرنس کہ جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے علمائے کرام تشریف لائے آپ نے ان کے خطابات کو سماعت کیا میں انشاء اللہ العزیز کانفرنس کے عنوان کی تناظر میں ہی کچھ باتیں عرض کروں گا کشمیر جنت نظیر ہے پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر کا پاکستان کے ساتھ تعلق وہی ہے جو شہرگ کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے ثبوت اور زمینی حقائق اس کی دلیل ہے کشمیریوں کشمیر کے پانیوں کا رخ وہ پاکستان کی طرف کشمیر میں بسنے والے مسلمان ان کے دل دھڑکتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کشمیریوں نے ہندوستان کی تسلط کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا ہمیشہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہنے کا عظم رکھتے ہیں ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ والحانہ محبت کا ثبوت دیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آواز کے اندر اپنی آواز ملائیں آج تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہن چکی ہے آپ نے اندازہ کیا دنیا بھر کے اندر کشمیریوں کے حق کے اندر مرد بھی عورتیں بھی جوان بوڑے حتیٰ کہ عالمی لیول پر ابھی جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک کے وزیر آزم صاحب نے جو یو اینوں میں گفتگو کی اور ختام کیا اور واقعاً اس میں کشمیر کی سفارت کاری کا انہوں نے حق ادا کیا اور ان کی انہی باتوں پر انڈین چینلز نے باقاعدہ پروگرام چلائے اور ان میں یہ بات کہی کہ ادھر امران خان تقریر کر رہا تھا اس کی تقریر سے معلوم یہ ہو رہا تھا یہ پاکستان کا کوئی وزیر آزم نہیں بلکہ یہ تو حافظ سعید بات کر رہا ہے آج آپ کے اور میرے امیر محترم کی آواز اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہاں کہاں پہنچا دی ہے انڈیا کو بڑا ڈر ہے بڑا خوف ہے تو میرے عزیزوں یہ سارے کا سارا الحمدللہ جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ ہے جہاد کے نتائج سمرات آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ قوم یہ امت اس سبق کو یاد کیے ہوئے کیوں نہ کرے ہمارے رب کا قرآن پاک میں یہی تو حکم ہے ہمارے پیارے نبی کی یہی تو سیرت ہے یہاں تو ہزاروں ہماری عفت معام عزت معام ماؤں بہنوں کی عزتوں کا معاملہ ہے ہم اگر اپنے پیارے نبی کی سیرت کو دیکھیں تو صرف ایک عورت کی آواز پہ آپ نے لبیک کہا ہے سیرتِ رسول کا مطالعہ کریں آپ کو اس کے اندر یہ درخشان چمکتا ہوا پہلو نظر آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہِ بدر سے فارغ ہو کر جب آئے مدینہ منورہ غزوہِ بدر سن دو ہجری سترہ رمضان المبارک کو ہوا اس سے پہلے آپ نے مدینہ میں آ کر مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے کہ اگر تم پر کوئی حملہ آور ہوگا ہم مل کر تمہارا دفاع کریں گے ہم پر کوئی حملہ آور ہوگا تم ہمارا دفاع کروگے اور اسی طرح سے کئی باتیں اب آپ ذرا تصور کریں یہ یہودی شروع سے ہی چالباز دغاباز انبیاء کے قاتل آج بھی آپ دیکھ لو جہاں پر بھی دنیا کے اندر بد امنی نظر آئے گی پیچھے یہودیوں کا ہاتھ نظر آئے گا تو یہودیوں نے کیا کیا اللہ کے نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر آئے رمضان گزرا تو شوال کا مہینہ تھا ایک مسلمان عورت یہودیوں کے بازار میں کوئی سودا صلف خریدنے کے لئے گئی یہودی کی دکان میں بیٹھی ہے ان بدبختوں نے آپس میں شرارت کا پروگرام بنایا ایک یہودی نے اس مسلمان عورت کی چادر کو کیل کے ساتھ بان دیا جس وقت وہ عورت اٹھنے لگی تو چادر اس کی بیچاری کی اتری چہرہ ننگا ہوا یہودی کہہ کہہ مار کر ہنسے وہاں پر ایک مسلمان تھا جب اس نے یہ دیکھی صورتحان کہ یہودی ایک مسلمان عورت کی صرف پردے کو اتار کر عزت بامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس عورت کی زبان سے بے ساختہ نکلا وَا مُحَمَّدَا کہاں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ جو عورتوں کے سروں کے اوپر چادر دینے کا سبق سکھاتے ہیں ادھر سے منظر یہ بنا کہ ایک مسلمان غیرت مند وہ جب یہ منظر دیکھ رہا تھا نا وہ آگے بڑھا اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا نتیجے میں یہودیوں نے اس مسلمان پہ حملہ کیا اور اس کو شہید کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی سارا باقیہ کہ جناب مدینہ منورہ میں یوں یہودیوں نے آہد شکنی کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقا کے ان یہودیوں کو پھر محلت نہ دی ان کے ساتھ پھر نئے نہیں کیا کہ معاہدہ ہے ڈیل ہوگی کاروبار اکٹھے چلیں گے ہمارے حکمران تو یہی کرتے رہے نا ہندو ہمیں خون دیتے رہے اور ہم ان کے ساتھ تحفے تحائف کے تبادلے کرتے رہے ہندووں نے کہا ہمارا تمہارا تعلق ایک جیسا ہے تمہارے بڑے بھی ہندو ہوا کرتے تھے ہمارے وزیر آزم بھی کہا کرتے تھے ہاں بلکل درمیان میں بس ایک لکیر ہے ورنہ تمہارا ہمارا کلچر ایک ہی ہے تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو ہم بھی آلو گوشت دیکھ لو جب پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کس طرح ظلیل و رسوا کر دیتا ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے جس نے بھی جہاد کو پیٹ دکھائی مظلوم مسلمانوں کی پیٹ کے اندر چھرا گھمپا اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا تو یہ اللہ کے نبی سے انتجارتیں نہیں کی بلکہ یاد رکھو پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آنے والا ملک ہیں اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر الارٹ ہوا ہے پاکستان کا کلچر اور ہے پاکستان کی ثقافت اور ہے پاکستانیوں کا مذہب اور ہے ہندووں کا کلچر، ثقافت، تحزیب اور ان کا نظریہ، سوچ، عقیدہ سب ہم سے مختلف اور ہمارے اور ان کے درمیان یہی بات ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والے آپس میں دوست ہو سکتے ہیں کافر مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے اللہ نے فرمایا لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَا وَيُهَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ اللہ نے فرمایا کوئی مؤمن مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے کسی کافر کو تم نے دوست نہیں بنانا دلی یاریاں نہیں لگانی دلی تعلق نہیں بنانا اور سنو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَا جو شخص بھی مسلمان ہو کر کافروں کو اپنا دوست بنائے گا اللہ تعالی سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا پھر اللہ اس کی پکڑ کرے گا لہٰذا کافروں کے ساتھ دوستی کافروں کے ساتھ یاری یہ ججتی نہیں ہے اللہ نے اس کی اجازت ہی نہ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اسی وقت لشکر تیار کیا اور بنو قینقا کے علاقے میں پہنچے محاصرہ کر لیا یہودیوں نے اپنے قلوں کے درغازے بند کر لیے اور اندازہ کریں اگلا چاند زیقاد کا تلو ہوا چاند رات تھی کہ اللہ نے پیارے نبی کو اس غزوے میں فتح اتا فرما دی اور پھر وہ یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا شام میں جا کر پھر وہ بدبخت آباد ہوئے یہ واقعہ صیرت رسول کا کیا بتاتا ہے ہمارے پیارے نبی نے تو صرف ایک عورت اس کی عزت کو بچانے کے لیے جہاد کیا ہے آج ہم بھی کہتے ہیں کشمیر قرار داد مزمت سے نہیں بلکہ یاد ہے جی نعرہ کشمیر قرار داد مزمت سے نہیں ہندو کی بلو مرمت سے آزاد ہوگا ماشاءاللہ جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کشمیر قرار داد مزمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا کیا ضرورت تھی مودی کو یہ راجہ داہر کا یہ بیٹا ہے اور ادھر اللہ کے فضل و کرم سے محمد بن قاسم کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے محمد بن قاسم وہ چلا طائف سے اور آ کر اس نے راجہ داہر جس نے ایک مسلمان عورت کی عزت کو پامال کیا اور کئی مسلمان عورتوں کو اس نے قید و بند کی سعوبتوں کے اندر ڈالا محمد بن قاسم آیا اور اس نے ان مسلمان عورتوں کو آزاد کروایا اور ہند اور سند پر اسلام کا پرچم لہر آیا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی یہ پرچم لہرائے گا اور آوازیں تو اللہ کے فضل و کرم سے گونج رہی ہیں امریکہ کو زلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجاہدین کبھی کہا کرتے تھے کل روس بکھرتے دیکھا تھا اب انڈیا ٹوڑتا دیکھیں گے پھر برق جہاد کے شولوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے لیکن دیکھو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عجب نظارے دکھا دیئے کہ کل روس بکھرتے دیکھا تھا اب امریکہ بھی ٹوڑتا دیکھ رہے ہیں افغانستان سے رخصد ہو رہا ہے ادھر جناب ترکی سے مار کھا رہا ہے افغانستان سے زلت آمیش شکست سے دوچار ہوا طالبان کے سامنے ہاتھ باندیئے وہ طالبان جن کے سفیروں کو بچاروں کو برہنہ کر کے نمگا کر کے لے جایا گیا آج وہی پگڑیوں والے مکمل داریوں والے پوری آنبان شان کے ساتھ جا کے امریکیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے مذاکرات کا اس طرح ہوتی ہے ٹیبل ٹانگ کہ پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَدَرْبَرْ رِقَابَ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہونا تو ان کی گردنیں اڑاؤں جب ان کا اچھی طرح کچومر نکال لو تو پھر ضرورت پڑھے تو پھر ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے مذاکرات کرو علاج کافروں کا یہی ہے تو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ نے ذرا سا زناب اکڑنے کا مظاہرہ کیا طالبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں مذاکرات کی کون سا جلدی ہے اگر امریکہ چاہتا ہے لڑنا تو ہم امریکہ کے خلاف سو سال بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں یہ ہیں مجاہرین اللہ کے فضل و کرم سے دیکھ رو اللہ ذوالجلالِ ولی کرام نے کیا عظمتیں عطا کی ہیں اور امریکہ اب سمجھتا ہے کہ میرا تو بوریا ورستر افغانستان سے گول ہونا ہی ہونا ہے وہ جلدی نکلنا چاہتا ہے انڈیا چاہتا ہے نہ نکلے لیکن آخر امریکہ کو نکلنا ہی نکلنا ہے ادھر امریکہ نے نکلنا ہے اور ادھر اللہ کے فضل و کرم سے غزوہ ہند شروع ہونا ہے اور کشمیر غزوہ ہند کا دروازہ بنے گا یاد رکھو میرے عزیز بھائیو آخری بات کرتا ہوں بس اسی پہ اتفاہ کرتا ہوں میرے بعد انشاءاللہ العزیز معزز علماء کرام آپ سے ہم کلام ہوں گے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کشمیر یا اللہ کے ہاتھ میں آزاد ہو کے نہ ہو انشاءاللہ ہمارا یقین ضرور آزاد ہوگا لیکن بہرحال فیصل اللہ کے ہیں یہ ضرور ہے کہ کشمیر غزوہ ہند کا دروازہ بن کے رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی کیونکہ غزوہ ہند کی بشارتیں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں آپ نے فرمایا لوگو یاد رکھنا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار میری جماعت میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے کون کون سی ہیں وہ دو جماعتیں فرمایا عصابت تغزو الہند ایک جماعت وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گی ہاں آج میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان شاہینوں کو جو غزوہ ہند کے غازی ہیں بہت مبارک کے مستحق ہو تمہاری عظمت کو سلام ہے کشمیری ماں و بہنوں کی عظمت کو سلام کشمیری جوانوں کشمیری مجاہدین کشمیری بوڑوں کی عظمت کو سلام ہے کہ جنہوں نے آج غزوہ ہند کا کردار ادا کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ نبوی حاصل کر لیا ہے یہ بشارت تو ہمارے نبی نے دی ہے اسابتن تغز الحند حدیث رسول کے الفاظ پر غور کریں فرمایا بہت جماعت جو غزوہ ہند کرے گی انشاءاللہ العزیز غزنبی کے بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے پھر انشاءاللہ العزیز یہ ہندوستان سے سارے کے سارے شرق کی غلازت کو ختم کر کے انشاءاللہ پورے ہندوستان کو پاکستان بنائیں گے غزوہ ہند ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اتنا ایمان رکھتے تھے فرماتے تھے کہ لوگوں اگر مجھے موقع مل جائے نہ غزوہ ہند میں شرکت کا انفق فیہا نفسی و مانی تو میں غزوہ ہند میں اپنی جان بھی لگا دوں گا اپنا مال بھی لگا دوں گا اور سادھی کہا کرتے تھے لوگوں ان رجعتو اگر میں غزوہ ہند کر کے واپس آ گیا نا زندہ سلامت فَأَنَا أَبُوْ حُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرَ تو مجھے عام ابو حریرہ نہ سمجھنا بلکہ میں جہنم سے آزاد ابو حریرہ بن جاؤں گا اور اگر میں وہاں پر شہید ہو گیا وَأَنَا أَفْضَلُ الشُّحَدَاءَ تو میں عام شہید نہیں بنوں گا بلکہ میں افضل شہید بن جاؤں گا الحمدللہ ہمارے شہدان قربانیاں پیش کی ہیں آج کشمیر کی ہر چوٹی ہر وادی اس بات کی گواہ ہے نہ جانے کہاں کہاں کس کس شہید کا خون ہے اللہ ذوالجرال ابن اکرام انشاءاللہ اس خون کی برکت کے ساتھ کشمیریوں کو ضرور ازادیاں عطا کرے گا اللہ ذوالجرال ابن اکرام کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے اللہ کفر کو نیست و نعبود فرمائے اور اسلام کا لہراتا ہوا پرچم پوری دنیا میں اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں دیکھنا نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين